بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کے کسانوں کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے تو پنجاب قبینا کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کسانوں کے لیے اس دور میں کوئی اچھی خبر دی ہے تو یہ جو قیمت بڑی ہے اس کے پیچھے چوہدری پرویز الہی صاحب کی کوشتیں ہیں ان کی چوری صاحب کی کوشتوں کی وجہ سے یہ گندم کی جو قیمت ہے وہ پنجاب قبینا نے منظور کی ہے عالمی مارکیٹ میں گندم مہنگی ہو چکی ہے قیمتیں تقریباً دس سال کی بلند تنین سطح پر پہنچ چکی ہیں جو قیمتوں میں عالمی مڈی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ روس اور یوکرائن کی کشیدکی کی وجہ سے گندم کی ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے درامت کرنے والے مالک کو گندم اب مہنگی خریدنا پڑے گی تو کسانوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی گندم کے حوالے سے مہتات رہیں گندم کا ریٹ میرے اندازے کے مطابق تین ہزار تک جائے گا پچھلے سال ایک کرب ڈالر کی گندم باہر سے مگوائی گئی تھی پاکستان میں تقریباً اسی فیصد ہم نے روس اور یوکرائن سے لی تھی تو روس اور یوکرائن کے حالیہ تنازے کے باعث گندم کی جو ترسل ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اس وقت عالمی جو گندم کی قیمت ہے وہ تئیس سو اصیر پیفی من کے لگ بگ ہے یہ قیمت حالیہ جنگ کی وجہ سے آٹھ فیصد اضافہ کے بعد ہے جنگ کی صورت گندم کی جو ہماری سپلائی ہے دنیا کی وقت قریباً ساٹھ سے ستر فیصد تک متاثر ہو جاتی ہے پیتاوار کے حساب سے روس دنیا کا تیسرا اور یوکرائن ساتھویں بڑا ملک ہے جبکہ گندم برامت کرنے کے لیے روس دنیا میں پہلے اور یوکرائن پانچویں نمبر پر ہے روسی صدر پیٹون پیٹن کی جانب سے یوکرائن فوج بھیجنے کے حکم کے بعد روس پر مغربی پبندیوں سے عالمی سٹاک کی جو مارکیٹیں ہیں ان میں ہلچل مچ گئی ہے جس سے ذریعہ جناس اور خاص طور پر گندم کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو کسانوں سے التجاہ ہے کہ وہ اپنے جو گندم کے ذخائر ہیں ان کو محفوظ رکھیں تو امید ہے گندم کے ریٹ میں اضافہ ضرور ہوگا صرف اپنی ضرورت کی خاطر ہی گندم کی فروخت کریں تو انشاءاللہ کسانوں کے اچھے دن آئیں گے تو ہمارے اندازے کے مطابق جو گندم ہے وہ تقریباً تین ہزار رپے مند تک جائے گی تو امید کے سارے ہی زندہ ہیں سب لوگ اچھے کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اس سال ہماری جو ڈی اے پی ہے یا دوسری ذریعی عدویات ہیں یا ڈیزل ہے وہ کسانوں کو دگنی قیمتوں پر خریدنا پڑا تو اس لحاظ سے اگر ہم سستی گندم سیل کرتے ہیں تو کسان معاشی طور پر مکمل تباہ ہو جائے گا تو امید ہے ہماری جو پنگاب حکومت ہے وہ ہمارے بارے میں جس طرح آپ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے بائیسو والا تو نیفٹ بھی اچھے فیصلے کرتی رہے گی خوش رہے ہیں اور خوشیوں بانتے ہیں